ہماری چاندنی شبنم صاحبہ نے کان میں کہا کہ مجاہی صاحب خیرہ باد یوپی میں لوگ اتنا اچھل رہے تھے کود رہے تھے داد دے رہے تھے کہ مجبورا ہم تو کیا اور کیا کہتے کارکنان کیا رضاکار کیا پولیس وانے کو بیٹھانا پڑ گیا اور یہاں کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا تعلیہ ماری ہے تھوڑا سا بلکل دادو تحسین لیدیے تو بلکل خاموش بیٹے ایسا تو نہیں ہے مجاہی بھائی کہ آپ کے بیہار کے لوگ شاعری سمجھتے نہیں ہیں میں نے چاندنی صاحبہ سے کہا کہ ایک مصرے کو دو مرتب پر دیجئے گا ثانی مصرہ یہ لگا دیں گے بڑے خطرناک ہے اور ایک جواب میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں میری ٹانگ ہے نہیں ہے مجھے اس سے مطلب نہیں لیکن میری ناک بڑی کھڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بچائیے گا ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں مجاہید لاکھ کالا ہے مگر مغرور تھوڑی ہے مجاہید لاکھ کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے اپاہید پاؤں سے ہے ذہن سے معذور تھوڑی ہے مجاہید لاکھ کالا ہے مگر مغرور تھوڑی ہے اپاہید پاؤں سے ہے ذہن سے معذور تھوڑی ہے ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیا ڈراتے ہو ہو سچا عشق دل میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیا ڈراتے ہو ہو سچا عشق دل میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے تھوڑا سا بولیے گا تب تو اچھا لگے گا ہاں تو میں نے چاندنی صاحبہ سے یہ کہا تھا کہ یہ بیہار کی سرزمی ہے جہاں دو مرتبہ سے تین مرتب مصرے کو پڑھتے ہیں تو ثانی مصرہ یہ لگا دیں گے تو میں نے کہا کہ دیکھیں انشاءاللہ چوتھا مصر آپ لگائیے گا میری آبرو بچائیے گا اگر میں اگر نہیں لگا تو میں نظامت کو بھی استفادے دوں گا اتنی بڑی دعو پر لگا رہا ہوں اتنی بڑی چیز کو آپ یہ دیکھیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے چھوڑیے اور انہیں بتائیے شاعر حضرات کو ارے وہ کھون ہی کیا جس میں لالی نہیں دیکھیں بھائی کیا ہوا کیا ہوا ادھر کہیے نا آپ دریتا آرام کرنا چاہیے میں مہن منتظر کو لگا دوں گا آپ مجھے کہیے نا میں آپ کا ہوں نا انشاءاللہ گبرائیے میں شیئر دیکھیں ادھرات کہ وہ پھول ہی کیا کہاں چلے گا فندر بھائی یہ کیا ہو تو کوئی ہونا لے جائے وہ پھول ہی کیا جس میں لالی نہیں وہ پیڑ ہی کیا جس میں ڈالی نہیں ارے وہ بھاگ ہی کیا جس کا مال ہی نہیں ارے وہ سسرال ہی کیا جس میں یہ ہے سہرسہ والے یہ ہے خطرناک لوگ یہ گرم ہوتے نہیں یہ گرم ہو جاتے تو تھنڈا ہونے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں یہ ہے گھر سلام کرتا ہوں آپ کو آپ کی عقیدتوں کو سلام کرتا ہوں ایک شیر مجھ سے سمات کرنے جب تک کہ انشاءاللہ آرام کرنے رہی ہیں چونکہ مہن منتظر صاحب بھی کوئی تقاضے سے گئے ہیں بھگوان ان کی رکھچہ کرے جہاں بھی گئے ہوں اور باسلامت یہاں کسی طرح سے آفیت کے ساتھ پہنچے میں یہ چاہ رہا تھا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میری مہمان شاعرہ ہے کافی لمبا سفر کر کے خیال حبیبی ہے کہ سب سے زیادہ لمبا سفر کر کے وہی آئی ہے انشاءاللہ میں اپنے بڑے بھائی شنکر قیموری کو غزل کے لیے میں آپ کے حوالے کروں گا وہ تو ناتے پاک سے پیش کیے تھے ناتے پاک سے مشاعرے کا آغاز کیا تھا لیکن ان سے غزل سنیں بہت اچھے لبو لہجے کے مالک کا نام ہے صاحبِ قلم ہے صاحبِ دیوان ہے آپ دیکھیں گے ایک شیر دیکھیں گے ہمارے دوست ہوا کرتے جمعیل اختر شفیق صاحب انہی کا شیر ایک سناتا ہوں کہ تمہارے شہر میں رہتے ہوئے آپ گھنس ہی آتی ہے قسم خدا کی آپ زمین سے جڑے ہوئے ہیں آپ کسان ہیں آپ کے بازووں میں وہ طاقت ہے کہ دھرتی کا سینہ پھار کے اپنے حصے کا رزق نکالنے کی ہنر آپ کے پاس موجود ہے ہے کی نہیں بتائیے گا مجھے تمہارے شہر میں رہتے ہوئے آپ گھنس ہی آتی ہے ہمارے گاؤں کی تہذیب ہی جینا سکھاتی ہے ارے زمانہ ہو گیا زمانہ ہو گیا دادی کو چھوڑے قبر میں لیکن ابھی بھی ایسا لگتا ہے مجھے لوری سناتی ہے زمانہ ہو گیا دادی کو چھوڑے قبر میں لیکن ابھی بھی ایسا لگتا ہے مجھے لوری سناتی ہے بھائے جانے میری ماں ہیں میری بہنیں مقدس سماتے بٹھی ہیں میں ان کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں سب کے پاس ایک ماں ہے سب میں یہاں پہ ماں کا لال بیٹھا ہوا ہے اس شہر کا استقبال کیجئے گا تمہارے شہر میں رہتے ہوئے اب گھنس ہی آتی ہے ہمارے گاؤں کی تہذیب ہی جینا سکھاتی ہے پیشانی پر پسینہ دیکھ کر میں کھاپ جاتا ہوں پیشانی پر پسینہ دیکھ کر میں کھاپ جاتا ہوں میری ماں بیٹھ کر چولے پہ جب روٹی پکاتی ہے پیشانی پر پسینہ دیکھ کر میں کھاپ جاتا ہوں میری ماں بیٹھ کر چولے پہ جب روٹی پکاتی ہے ارے یہی ٹوٹی ہوئی کھٹیا میرے پرکھوں نے چھوڑا تھا اسی کو دیکھ کر اپنی حقیقت یاد آتی ہے یہی ٹوٹی ہوئی کھٹیا میرے پرکھوں نے چھوڑا تھا اسی کو دیکھ کر اپنی حقیقت یاد آتی ہے انا نہایتی ادب وحترام کے ساتھ شنکر قیموری صاحب سے دزارش کر رہا ہوں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ آپ کی نہیں یہ جگہ آپ کی ہے زوردار تعلیوں سے استقبال کریں مائک پر شنکر قیموری صاحب مائک پر شنکر قیموری صاحب سے دیکھیں ابھی میں نے ناتے پاک پیش کی اس کے بعد ہاں حضرات سنیے اب آپ سنیں گے تب نا آج اس کے بعد ادھر ادھر آجائیے ادھر 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 دکت ہو رہی ہے ادھر 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 ہاں ہاں ٹھیک ہے چلیے چلیے ہوگے ہاں ٹھیک ہے نہیں جیسے آپ کو سبلت ہو جیسے آپ کو اچھا لگے حضرات مشاعرے کی زوردار تعلیوں سے شنکر قیموری صاحب کا مائک پر استقبال کریں اور سپور کی دھرتی پر ماشاءاللہ دیکھیں ابھی اس درمیان حکم ہوا ہے ایک بار دانش بھائی کے لیے ایک بار زوردار تعلیان بجا کے استقبال کریے ایک بار آئیے کھڑے ہو جائے یہاں پھائی ایک بار درہ سا ان کے لیے زوردار تعلیان بجا دیجئے امر دیکھئے اور حوصلہ دیکھئے چائے بھی آگئی ہے یہ ایک چائے والا دیس کو خراب کر رہا ہے ایک چائے والا اس دیس کو خراب کر رہا ہے دیکھتے رہے ہیں بھائی میرے پرساسن سے درخواست ہے کہ وہ اس دیس کے قریب آ جائے تھوڑا سا سنبھال لے نہیں نہیں سب لوگ ٹھیک ہیں تو کہیں سنبھالنا نہیں آپ دیکھیں چائے والے کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اب پتہ چاہتا کہ کل یہ پردان منتری ہو گیا تب کیا ہوگا کیا بات ہے جلدی ہٹھا یہ لیکن شنکر صاحب یہاں کے لوگ کہتے ہیں مہمان نوازی کی کوئی رائے نہیں ہیں یہ کیسی بستی ہے جہاں چائے نہیں ہیں لوگ یہ شکایت کریں گے اس لیے پیش کر رہے ہیں جلدی ہٹھا ہی جلدی ان کو ہٹھا ہی ہے ہاں تو بھائی ایسا ہے آپ نے جب ایسے وقت پہ کھڑا کیا ہے تو ہاں انشاءاللہ یہ لوگ اٹھا لیں گے بہت نوجوان لوگ بیٹھے انشاءاللہ بھائی ایسے وقت پہ کھڑا ہے لیکن دانش جی نے اتنا بڑا مشاہرہ کرایا ان کو بڑے بڑے لوگ بھی نہیں کرا سکتے ہیں ایک بار یہاں کرا پاتے ہیں ایک بار ان کا دوردار تعلیموں سے سواگر کریں شنکر بھائی ایسے وقت میں چھوٹے ہیں لیکن پد میں بہت بڑے ہیں آنیسو راہمان جو ارلیہ کے ہیں وہ بھی قدمیں اور عمر میں بہت چھوٹے ہیں وہ بہت بڑا مشاہرہ کرائے تھے اور کراتے ہیں ایک بار ان کا بھی دوردار تعلیموں کے ساتھ اس تک بات کریں کیا بات ہے میں چاہ رہا تھا کہ آسد بستوی صاحب نے صبر کی بات کی کیا بات ہے میں چاہتا ہوں کہ صبر سے ہی اگر بات شروع کر دوں صبر کہا تھا کربلا میں کربلا کے چھے مصرے کے ساتھ اگر کہیں آپ نے کہا ایک بار دوردار تعلیموں سے اجازت دے رہیجئے تو میں کربلا کے چھے مصرے سے بات شروع کرتا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ کہیں کہیں سے بات شروع ہو جائے ٹھیک ہے حضرات آپ کا پورا دھیان ہو جائے ٹھیک ہے دھیان بھی ہو جائے توجہ بھی ہو جائے نہیں مکمل یہ آتا کر رہا ہے تو کربلا کا میدان ہے نوکے نیزہ پہ میرے امام کا نوازے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر بلند اور شنکر قیموری کے چھے مصرے کیا بات ہے واہ شنکر جی کہ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا عشق حسین حاصل ایمان بن گیا سنیے سنیے آپ لوگ تماشاں مت کریے آپ ایک بات سمجھ گئی ہے ہم کو آئندہ بلانا ہو بلائیے نہ بلانا ہمت بلائیے لیکن میں ہنڈر پرسنٹ کی گارنٹی دینے والا شاعر ہوں اور ہنڈر پرسنٹ کی گارنٹی دے کر کیا پسننا ہے یہ میں ہنڈر پرسنٹ کی گارنٹی دینے والا شاعر ہوں ایک بات پھر کہہ رہا ہوں میں نے کہا کہ اس کے حسین نوکے نیزہ پر میرے امام کا سر بلند اور شنکر کے موری کے چھے نسرے کہ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا اور اس کے بعد حسینی جذبہ آپ کا وہ جھلکنا اور چھلکنا چاہیے کہ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا اے مومنوں تمہاری یہ پہچان بن گیا جنہ سکربلا کا وہ میدان بن گیا مدفند تمہارا اکبر ازیشان بن گیا اور نیزے پر جب بلند ہوا سر حسین کا تو چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا یہ ہے شنکر قیموری زندہ بات شنکر صاحب سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں دوبارہ پھر آپ کو ہنچی طرح سے دوبارہ ادھر سے بھٹک رہا ہے ٹھیک ہے پھر پڑتا ہوں کہ اس کے حسین حاصل ایمان بن گیا اس کے حسین حاصل ایمان بن گیا اس کے حسین حاصل ایمان بن گیا اے مومنوں تمہاری یہ پہچان بن گیا جنہ سکربلا کا وہ میدان بن گیا مدفند تمہارا اکبر ازیشان بن گیا اور نیزے پر جب بلند ہوا سر حسین کا تو چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا بھائی بھا 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 زندہ بات یہ صبر ہے کیا مفہوم میں اس سطح ہے اور بات ہوئی ہے ہندوستان کی بات ہوئی ہے آپ کہو یہ تو چار مصرے پڑ دیتا ہوں اور میں نے کہا کہ تعلیہ بجائیے اب ذرا سا ہاتھ روک کر کے دکھائیے کیا بات ہے سنیے کہ بد سے بتر بد سے بتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ بد سے بتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے یہ زہر آلود خیالات نہ ہونے دیں گے آپ سمجھ لیں ہندوستان ایک گلدستہ ہے یہ گلدستہ ہی بنا رہے گا کوئی مائی کا لال اس کے فورمیٹ کو چینج نہیں کر سکتا حق ہے حق ہے جب ہمارا سمیدھان مستعد ہے سمیدھان کھولیے تو سمیدھان کہتا ہے ہم بھارت کے لوگ بھارت کو سمپن پر بھٹو سمپن لوگ تن ترانتوما سماج وادی دھار یہ سمیدھان ہے یہ دیش ہے یہ ملک ہے کوئی اس کے فورمیٹ کو چینج نہیں کر سکتا اس لئے کہہ رہا ہوں بھائی ساہر تھوڑا سا بیٹھئے بھائی ساہر تھوڑا سا بیٹھئے آپ آئیے آئے پانچ میٹ کے بعد جائیے گا سب لوگ اسی سمیدھان جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دس ساڑھے دس بجے کھڑا کر دیا تو کمدور ہو جائے گا کمدور نہیں ہوگا آپ سنیئے میں نے یہ کہا کہ بس سے بہتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے بس سے بہتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے زہر آلود خیالات نہ ہونے دیں گے اور بھائی چارے کا محبت کا سہارا لے کر ہم کسی شہر کو گجرات نہ ہونے دیں گے واہ بھائی 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 واہ زہر آلود خیالات کا جواب نہیں ہے بھائی ایک بار زوردار تعلیہیں بجائیے زوردار تعلیہیں بیچے سے بھی شمولیت آپ کی ہو جائے کہ بس سے بہتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے بس سے بہتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے بس سے بہتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے بس سے کبھی پھوٹو لیا ہے کی نہیں لیا ہے اچھا شکر بھائی اچھا یہ کھڑے ہو ہیں ہمارے لینے کے لیے lifer کا کوئے نپ لینے ہیں کالا تلیے آپ دوسرے کو د میں دی میں نے یہ کہا بس سے بس سے سنوئے بس سے بகہ کبھی حالات نہ ہونے دیں گے بس سے بگ Poor کبھی حالات نہ ہونے دیں گے بس سے بکہ کبھی حالات نہ ہونے دیں گے بس سے بطر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے اور زہر آلود خیالات نہ ہونے دیں گے اور بھائی شہرے کا محبت کا سہارہ لے کر ہم کسی شہر کو گجرات نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ اور سنن لیے شہر ہندو نہیں ہوتا شہر مسلمان نہیں ہوتا شہر سکھ نہیں ہوتا شہر عیسائی نہیں ہوتا شہر بورجین نہیں ہوتا شہر صرف شہر ہوتا ہے جو محبت کی بات کرتا ہے اور شنکر کے موری کے چھے مصرے کہ ہر وقت میری این آنکھوں میں عشور بھی رہے اللہ بھی رہے ہر وقت میری این آنکھوں میں عشور بھی رہے اللہ بھی رہے فردہ میں بھجن ہوتا بھی رہے ہر وقت میری این آنکھوں میں ہر وقت میری این آنکھوں میں عشور بھی رہے اللہ بھی رہے فردہ میں بھجن ہوتا بھی رہے فردہ میں بھجن ہوتا بھی رہے دل اللہ پڑھتا بھی رہے ہریوں نمہ جتہ بھی رہے تسبیح رہے مالہ بھی رہے پوجہ بھی رہے سجدہ بھی رہے تو ایمان بھرم کا دور چلے تو ہندو بھی پیئے موسیقی بھی پیئے پینے کا مزہ توب آئے گا کہ زمزم بھی رہے گنگا بھی رہے واہ بھائی شنکر صاحب زندہ بات زندہ بات واہ 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 یہ ہے شنکر قیموری صاحب زندہ بات زندہ بات ہر وقت ہر وقت کھڑا ہوکے کھلیجے کھڑا ہوکے کھلیجے ایک پر زوردار تعلیم بجائیے زوردار تعلیم بجائیے ہم نے کہا ہم نے کہا کہ ہر وقت میری نین آکھوں میں ہر وقت میری نین آکھوں میں ہاں نوری 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 رضی کہ ہر وقت سنی ہے کہ ہر وقت میری نین آکھوں میں عشور بھی رہے اللہ بھی رہے پھر در میں بھجن ہوتا بھی رہے خوٹو میں میرے کلمہ بھی رہے دل اللہ پڑھتا بھی رہے ہر یوں میں محجبتا بھی رہے تصویح رہے مالا بھی رہے پیجا بھی رہے سجدہ بھی رہے کہ ایمان گھرم کا دور چلے کہ ہندو بھی پیئے مسلم بھی پیئے پینے کا مزاں تب آئے گا کہ زمزم بھی رہے گنگا بھی رہے ہمارا ہندوستان ہمارا ہندوستان کتنا محترم ہے ہندوستان کے محترم ہندوستان کے محترم ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو شنبیہ اکرام جو اس دھرتی پہ آئے سرکارے دو جہاں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی طرف اشارہ کرتے ہیے فرمایا کہ ادھر سے محبت کی بیو آتی ہے کیا بات ہے حق ہے کیا تاریخ پیش کر رہے بھائی شنکر صاحب زندہ بات زندہ بات ہم نے کہا کہ ہر وقت میری اناکوں میں عشور رہے اللہ بھی رہے حضر میں بجن ہوتا بھی رہے ہوتو میں میرے قلمہ بھی رہے دل اللہ پڑتا بھی رہے ہر یوم نمہ جبتا بھی رہے بھئے آپ لوگ بھی پڑھئے گا ہر وقت میری ان آنکھوں میں عشور بھی رہے اللہ بھی رہے حضہ میں بھجن ہوتا بھی رہے ہوتوں میں میرے کلمہ بھی رہے دل اللہ پڑھتا بھی رہے تصویح رہے مالا بھی رہے سلطہ بھی رہے کہ ایمان دھرم کا دور چلے ہدو بھی پیئے مسلم بھی پیئے پینے کا مزہ تب آئے گا کہ زمزم بھی رہے گنگا بھی رہے ایک پیغام دیتا ہوں ایک سندیش دیتا ہوں ایک پیغام کہ دوستو گود میں انجیل لیے بیٹھے ہو دوستو گود میں انجیل لیے بیٹھے ہو دوستو گود میں انجیل لیے بیٹھے ہو خود کو تم عاملے قرآن کیے بیٹھے ہو اور گیتا کا حراشنوٹ پر یہ بیٹھے ہو مذہب و دھرم کا اگزال سیے بیٹھے ہو دھرم کی آر میں اس دیش کو تم بات گئے کیسے بھائی فہ بھائی کا لہو چاٹ گئے وہ لہو جس کی ضرورت تھی تیرنگا کے لیے جو اشکھاتا تھا جو لدھاک اور نفا کے لیے جس کو رکھاتا شہیدوں نے سرکھا کے لیے وہ لہو چاہیے دیش کی رکھا کے لیے اس کو ٹاتا کی فضاؤں میں گھلایا تم نے اور علی گرھ کے بازاؤں میں بہایا تم نے احمد آباد کی سرکوں پر وہ سردی راچیں تم نے معصولوں کے سینے پر چلا دی توپے تم نے دانتوں سے پزن پھول سا کھڑو چلیا دودھ پیتے ہوئے بچوں کے لیگر نوچ لیا دن کی سوز مکھی اور آپ کی رانی نوٹھی بند کمرے میں سوہاگن کی جمعانی نوٹھی اب بھی آپس کا تفرقات مٹا دو یارو دیش میں ایک تا کے پھول کھیڑا دو یارو کہ چھوٹی والے ہوتو دارہی سے محبت کرنا دارہی والے ہوتو چھوٹی کی حفاظت کرنا